اس وقت جو کرغستان میں صورتحال اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور دس ہزار کے لگ بھگ بتائے جا رہا ہے کہ پاکستانی سٹوڈنٹس جو وہاں پر زیر تعلیم ہیں وہاں پھنس چکے ہیں اور انہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے بے آر و مددگار ہاؤسٹلز میں محصور ہیں اور اب تک کی جو اطلاعات ہمیں محصور ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی سٹوڈنٹس پر تشدد کا انہیں نشانہ بھی بنایا گیا ہے اور ایسے ہی ایک طالبہ جو ہیں ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب یہ کچھ لمحے پہلے ان کے جو ہے وہاں اپنی بیٹی سے بات ہوئی ہے جو وہاں پر اس وقت زیر تعلیم ہے بشکیک میں اور وہاں کے جو صورتحال ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور یہ کافی پریشان ہے کیونکہ والدین جو ہیں ان میں پاکستانی جو وہاں پر اس وقت سٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں وہاں اس وقت کیا جو صورتحال ہے اس کو لے کر والدین میں کافی تشفیش پائی جا رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جی اچھا یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے ابھی آپ کی بیٹی سے جب بات ہوئی تو وہ کیا کہتی تھی کیا صورتحال تھی وہاں بیٹی میری رو رہی تھی بہت پریشان ہے وہ کہہ رہے کل سے ہم کمرے میں بند ہیں نہ لائٹ جلا سکتے ہیں نہ کوئی کھانے کے ضرورت کی چیزیں ہیں پانی بھی ختم ہو چکا ہے تو بہت مشکل میں ہے تو وہ ڈری ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں دروازہ اندر سے لاک کیا آگے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی اس کو آگے اگر کوئی دروازہ گھڑکاتا ہے وہ کھولتے بھی نہیں ہیں تو بہت بھی رشان ہے حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو مفروض مقام تک پچھایا جائے اور وہ فائنل ایرک سٹوڈنٹ ہے ہم نہیں پتہ نہیں کتنی مشکل سے یعنی کہ ان کو ایسے باہر بھیج جائے تو اس میں حکومت ہماری مدد کرے اور اس کو جی بالکل والدین کافی پریشان ہے ان کی پریشانی جو ہے وہ جائز بھی ہے کیونکہ دیکھیں اتنی دور جب طالبات ہیں وہاں پہ جو بڑی تعداد میں پاکستانی اس وقت وہاں زیر تعلیم ہیں اور کل یہ اگر بات کریں کہ یہ ہوا کیسے واقعہ تو اس کی جو ابھی ریپورٹس آئی ہیں کچھ وہ میں آپ کو دعا دوں کہ وہاں کا لوکل جو سٹوڈنٹس تھے اور جو غیر ملکی سٹوڈنٹس تھے ان کے درمیان جو ہے وہ خشیدگی ہوئی جھگڑا ہوا اور وہاں سے جو وہاں کے مقامی جو سٹوڈنٹس تھے مشتل ہو گئے اور انہوں نے پھر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور ہاؤسٹلز میں کھس کھس کر جو ہے وہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر حالات کو انٹرول کرنے کے لیے وہاں کی جو فوج ہے یا ان کے جو ادارے ہیں وہ وہاں پر اس حوالے سے کام کر رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں اس وقت کی جو تعدادت اور ان صورتحال میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کچھ جو ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستان سے تعلق رکھنے والی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس ہیں میل اور فیمل سٹوڈنٹس جو وہاں پر جو سہرے تعلیم ہیں جو یہاں پر یہاں سے وہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے وہ ہاؤسٹلز میں فس کے رہے گئے ہیں اور وہاں پر انہیں کافی تشویش بائی ڈاری ہے کہ وہاں کیا ہوگا ان کے ساتھ کچھ پتا رہی ہیں خوراک کا وہاں پہ کوئی بندوبست نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے خود کو محفوظ کریا ہے کمروں میں خود کو بند کر لیا ہے اور ایسے میں نہ وہ باہر کہیں جا سکتے ہیں باہر بہت حالات خراب ہیں وہاں پر کشیدہ صورتحال ہے تو کھانے کا پینے کا کوئی بندوبست رہی ہے تو ایسی صورتحال میں ان کا جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ اور اس پہ پاکستانی اگر حکومت کی بات کریں تو وزیراعظم شہباز شریف جو انہوں نے اس سارے واقعے پر نوٹس بھی لیا ہے اور سفارت خانے سے جو ہے وہ کو حکم جاری کیا ہے کہ وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ فوری طور پر رابطہ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ہر قسم کی مدد ان کی جو ہے وہ کی جائے کیونکہ اس وقت جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ ان کو مدد کے لیے وہاں پر وہ پکار رہے ہیں کیونکہ صورتحال کافی گمبیر ہے وہاں پہ کشیدہ حالات ہیں اور ایسے میں جو ہے ان کے انہیں کسی وہاں سے ان کا انخلاق کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ فوری اقدامات کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس لیے پاکستانی جو سٹوڈنٹس وہاں پر اس وقت مقیم ہیں تو وہ کافی جو ہیں وہ پریشان ہے اور یہی حال صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس وہاں پر زیر تعلیم ہیں اس وقت وہاں بشکی میں تو وہاں پر جو ہے وہ جو مقیم سٹوڈنٹس ہیں ان میں کافی انہیں پریشانی کا سامنا ہے اور ان کے جو والدین ہیں انہیں ان میں کافی تو ہے وہ تشویش پائے جاری ہے اور ان کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے موسیقی